بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات میں ہوں محمد انا مصطفی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی دگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی خوب توجہ دے رہے ہوں گے عزیز طلب و طالبات آج ہم سیکنڈ یئر کی اردو کے پیپر میں آنے والے ساتھ میں اہم مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں پہلے میں نے جو مضامین آپ کو پڑھائے اس میں طریقہ اکار میرا مختلف تھا اب میں نے آپ کی آسانی کے لیے مزید تفصیل کے ساتھ پورا مضمون لکھ کر آپ کے سامنے رکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے مضمون کے آپ جانتے ہیں کہ تین حصے ہوتے ہیں ایک ابتدائیہ اس کے بعد نفس مضمون اور تیسرا حصہ اختتامیہ ہوتا ہے آپ نے کوئی ہیڈنگز تو نہیں لکھنی ہوتی ہیں پیرا گراف بنا بنا کر مضمون کو لکھنا ہوتا ہے مضمون کے اصول و ضوابط کیا ہیں اس حوالے سے آلیڈی میں ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں جسے آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور وہ طلبہ اور طالبات دینوں نے ابھی تک مضمون کے حوالے سے اور اس کے اصول و ضوابط کے حوالے سے میرے لیکچر کو نہیں سنا ہوا وہ میرے اسی یوٹیوب چینل انا مستوی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیکچر کو ضرور سنیں تاکہ تمام تر نقاط کو مد نظر رکھتے ہوئے بیس نمبر کے اس انتہائی اہم سوال کو حل کیا جائے آج کا جو عنوان جس پر ہم مضمون پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے محولیاتی علودگی اسباب اور تدارک یعنی محولیاتی علودگی کی ریزنز کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اور محولیاتی علودگی کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے تدارک کا مطلب ہے اس میں کمی کیسے ممکن ہے اور محول کو صاف سترا کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ساتھویں انتہائی اہم مضمون ہے بورڈ کے پوائنٹ او ویو سے میں نے پوائنٹ سمجھانے کی بجائے پورا مضمون آپ کو لکھ کر دے دیا ہے جس کو میں آپ کے سامنے ریڈ کروں گا پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ سمجھاتا چلا جاؤں گا عزیز طالب اور طالبات جب آپ اس مضمون کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے اس کا آغاز آپ ایک شیر سے کریں گے کہ بستیاں چاند ستاروں پہ بنانے والو بستیاں چاند ستاروں پہ بنانے والو کررہِ عرض پر بجھتے چلے جاتے ہیں چراخ کہ زمین تباہ ہو رہی ہے اور تم نے بستیاں چاند اور ستاروں پہ بنانا شروع کر دی ہیں عزیز طالب اور طالبات جب آپ شیر لکھ لیں گے تو یہ بات آپ کو میں ابتدا میں بتا دوں کہ تمام اشار تمام حوالاجات مارکر کے ساتھ لکھنے ہوتے ہیں اور پیج کے درمیان میں لکھنے ہوتے ہیں آپ پہلے پیراگراف میں ابتدایہ جو ہوتا ہے مضمون کا اس میں آپ نے مضمون کا تعارف اور اہمیت بتانا ہوتی ہے پھر نفس مضمون میں آپ نے اس سے متعلق دگر اس کی تفصیلات کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور اختتام میں آپ نے پورے مضمون میں کی گئی بات کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ آٹھ سے دس صفات پر مشتمل مضمون کو مکمل کرتے ہیں اتنے ہی صفات پر مشتمل یہ سارے کا سارا مواد آپ کے سامنے موجود ہے علودگی دور حاضر کا سنگین مسئلہ ہماری زمین اور فضاء کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے یا ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے کائنات میں قدرت نے زبردست توازن رکھا ہے اور یہی توازن کائنات کی بقا کا زامن ہے یعنی اگر بیلنس نہ ہو توازن نہ ہو تو کائنات کا وجود ہی برقرار نہ رہے جب سے انسان نے اپنے اردگرد کے ماحول پر یلغار کی ہے یہ توازن برقرار نہیں رہا یلغار کرنا زیادتی کرنا ظلم کرنا حملہ آور ہونا تو انسان خود اپنے اردگرد کے ماحول پر حملہ آور ہے مختلف طریقوں سے نتیجہ تن آج کا نوجوان فطرت سے بہت دور چلا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کائنات کے نظام میں انسان کی بے جا دخل اندازی ہے انسان نے جہاں سائنسی اجادات کے بل پر اس ٹوٹے ہوئے تارے کو مہے کامل بنا دیا ہے وہاں وقتی فوائد کی خاطر اس نے بے شمار تخریبی نویت کی سرگرمیاں بھی اختیار کر رکھی ہیں جس کی بدولت کائنات تباہی کے راستے پر گامزن ہے یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے جیسے انسان نے ماحول میں بڑی اچھی اچھی چیزیں لایا ہے وہیں پر کچھ ایسے کام بھی انسان کر بیٹھا ہے کہ جس کی بدولت کائنات تباہی کے راستے پر گامزن ہو گئی ہے ان خطرناک اور محلک سرگرمیوں میں ماحول کی آلودگی سر فیرست ہے سستی آسائش کی خاطر انسان کے اختیار کردہ مصنوعی ذرائع و وسائل نے ماحول کے فطری حسن کو نہ صرف غارت کر کے رکھ دیا ہے بلکہ اسے ترہ ترہ کی آلودگیوں کی اماجگاہ بنا دیا ہے یعنی یہ دنیا تباہ ہو گئی ہے اور جگہ جگہ آلودگی نظر آتی ہے آج ہمارے پانی اور زمین میں کیمیائی مادوں اور نقصان دے اناصر کی امیزش خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور عالم یہ ہو گیا ہے بقول شائر کہ ہم اپنی بے کرینہ کاوشوں سے خود اپنی رہ میں حائل ہو گئے ہیں ہم اپنی بے کرینہ کاوشوں سے خود اپنی رہ میں حائل ہو گئے ہیں ہمیں قدرت نے بخشے جو وسائل مسائل در مسائل ہو گئے ہیں تو عزیز طالب اور طالبات اشار کے بارے میں اور حوالہ جات کے بارے میں میں نے جو ذکر کیا آپ اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے اب آتے ہیں اس شیر کے بعد یہ ہو گیا ابتدائیہ اور یہ ابتدائی تعارف اور اس کا منظر نامہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں وہ کہتا ہے علودگی میں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں اگرچہ انسان نے ترقی کر لی ہے علودگی میں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں اگرچہ انسان نے ترقی کر لی ہے لیکن اس ترقی میں انسانی صحت اور ماحول کو درپیش خطرات پر توجہ بہت کم دی گئی ہے فطرت کے نظام میں بھی اگرچہ تعمیری قوتوں کے ساتھ ساتھ تخریبی قوتیں بھی کارفرما ہیں لیکن ان کا ماحول پر کوئی منفی اثر رونما نہیں ہوتا بلکہ فطرت میں خود ہی فاضل مواد کو ٹھکانے لگانے کا ایسا زبردست نظام موجود ہے جسے دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے پودوں کے فاتو اجزاء زمین میں مل کر اسے نئی توانائی سے ہم کنار کرتے ہیں سانس لینے کے عمل میں انسان جو کاربن ڈائی اکسائیڈ خارج کرتا ہے اسے درخت اور پودے جذب کر کے تازہ اکسیجن خارج کرتے ہیں دریاؤں اور سمندروں کا روان پانی کسی لمحے بھی ان میں بدبو اور گندگی پیدا نہیں ہونے دیتا ہزار قسم کی مخلوقات تہے آب بھی آباد ہیں یعنی پانی کے نیچے بھی آباد ہیں اور بڑی مچھلیوں کے چھوٹی مچھلیوں اور ہشرات کو کھانے کے ذریعے فطرت کے نظام میں ایک معیجنا توازن برقرار رہتا ہے پودوں میں افضائش نسل بھی انہی کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے ذریعے ہوتی ہے جو ان کا رس چوستے ہیں الغرض فطرت کے بنائے ہوئے اس نظام میں ہر شے کا اپنا ایک کردار ہے اور کوئی شے فالتو اور بیکار نہیں ہے عزیز طالبہ و طالبات اس پراغراف میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کائنات کا نظام جو قدرت نے بنایا وہ پورے کا پورا ایک توازن میں ہے جبکہ اس کے بعد انسان نے جو ماحول کریئٹ کیا اس میں اس نے اپنے فائدے کے لیے تو بہت ساری چیزیں بنا لیں لیکن جتنی چیزیں بنائیں ان کے جو نقصانات ہو رہے تھے ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے انسان نے کوئی قدم نہیں اٹھایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تُو خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھتا ہے آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے یہاں کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے پھر دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ تیری نظر حسرت زدہ اور نامراد ہی لوٹے گی یعنی اگر اے انسان تو اس کائنات کے سارے نظام پر توجہ کرے غور و فکر کرے تو تجھے اس کائنات کے نظام نے کسی ایک لمحے اور اس کائنات کی کسی ایک چیز میں بھی کوئی کمی کجی نظر نہیں آئے گی تو بار بار دیکھ بار بار غور و فکر کر تو پھر بھی تمہیں اس کائنات کے نظام میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے گی لیکن جو انسان نے کریئٹ کیا اس کے اندر کمیاں ہی کمیاں ہیں یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج انسان نے اپنے ماحول میں موجود اس عظیم توازن کو خود ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے علودگی کی سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں تقنیقی ترقی نے میار زندگی کو بہتر بنانے میں اہم پیشرفتیں کی ہیں لیکن اس سے ماحولیات پر نمائع منفی اثر پڑا ہے مثال کے طور پر سنتی ترقی پیٹرول یا ڈیزل گاڑیوں کا زیادہ استعمال گیس کا اخراج پلاسٹر کی پیداوار اور اندہ دند استعمال آبادی میں اضافہ مزید قدرتی وسائل نکالے کی ضرورت اور مویشیوں کی افضائش کے اروج نے اروج نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں یا مویشیوں کے افضائش کے اروج نے اپنے منفی اثرات مرتب کیے ہیں درختوں کی کٹائی یا اندہ دند کٹاؤ نے زمین کے جنگلات اور جنگلات کو نمائع فیصد کم کر دیا ہے جس میں ان قدرتی جگہوں کے مادوم ہونا بھی شامل ہے تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان نے جتنے اقدامات اٹھائے اس سے نقصان ہی ہوا ہے درختوں اور دگر پودوں میں ہوا کو پاک کرنے کا کام ہوتا ہے لہذا ان کی کمی سے ہوا کی آلودگی اور سانس کی مختلف بیماریوں کا ظہور ہوتا ہے جو محلق ثابت ہوتے ہیں جنگلات کی کٹائی لکڑی کے استعمال مویشیوں کی سرگرمیوں کے لیے جگہوں کو بڑھانے یا شہری جگہوں سنتی علاقوں سیاحت اور دگر لوگوں کے درمیان وسیع کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ہے یعنی یہ جتنی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں جتنے محول کے اندر تبدیلیاں آئیں ہیں انسان کی یہ خواہش کہ سنتی علاقے بڑھائے جائیں شہر بڑھائے جائیں محلات تعمیر کیے جائیں گھر تعمیر کیے جائیں جنگلات کو کٹ دیا جائے تو ان سب باتوں کی وجہ سے یہ سب بیماریاں ظہور پذیر ہوئی ہیں اللہ تعالی نے مظاہر فطرت اور محولیاتی صفائی کو وسیلہ ہدایت قرار دیا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر دعوت پر تشریف لے گئے تو ان کا گھر وسیع کشادہ سہن شفاف اور دھلے ہوئے پودے کھلے اور خوشبو بکھیرتے پھول کھجوروں کی لدی ہوئی شاخیں اور گھر کا سارا منظر بڑا خوبصورت تھا تو آقا علیہ السلام نے اس منظر نامے کو دیکھ کر فرمایا سعادت کشادہ سہن میں ہے جو پودوں سے آراستہ ہو یعنی وہ سہن برکت والا ہے جس میں پودے لگے ہوئے ہوں صاف سترہ ماحول ہو وہ وہاں پر برکتیں اترتی ہیں قرآنی تعلیمات ہمیں ماحول کو صاف سترہ رکھنے کی تلقین کرتی ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہم نے اس زمین سے شفاف پانی اور پاکیزہ نباتات اگائے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ حوالہ جات میں نے جیسے ذکر کیا مارکر کے ساتھ پیج کے درمیان میں آپ نے لکھنے ہیں تو جتنے بھی آیات احادیث اقوال اشار آتے جائیں گے وہ آپ پیج کے درمیان میں لکھیں گے تو اللہ تعالی نے بھی جتنی زمین بنائی وہ گندی نہیں بنائی تھی بلکہ بڑی صاف اور شفاف اور اس کا جو پانی تھا وہ بھی بائی ڈیفارٹ وہ گندہ نہیں تھا بلکہ وہ بڑا پاکیزہ اور صاف سترہ تھا اور جو نباتات اگائے وہ بھی بڑے پاک اور صاف بنائے تو یعنی اللہ تعالی خود پاکیزگی طہارت اور صفائی کو پسند کرتا ہے اس لیے ہمیں بھی ہر چیز کو اور اردگرد کے ماحول کو پاک اور صاف رکھنے پر توجہ دینی چاہیے لیکن ہمارا عالم کیا ہو گیا کہ شام تک شام سی ہی رہتی ہے صبح آتی ہے پر نہیں آتی بڑھ گیا شہر میں دھوان اتنا کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ اب تو اتنا دھوان ہو گیا ہے کہ کسی کا چہرہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا انسانی صحت کے لیے کھلی فضاء اور صاف ہوا میں سانس لینا بہت ضروری ہے لیکن اس ترقی آفتہ اور سائنٹیفک دور میں انسان کو ناصاف ہوا میسر ہے اور نہ ہی کھلی فضاء اس جدید ترین دور میں انسان آلودہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے اس آلودہ زندگی سے انسان نہ صرف بے شمار بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے بلکہ اسے ایک فعال زندگی گزارنے کی بجائے ذہنی کوفت میں مبتلا ہو رہا ہے بڑھتی ہوئی محولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے جو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے کیمیائی طور پر تیار کی گئی اشیاء اور دیگر مختلف قسم کے کچھرے کو جب ملایا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والی زہریلی گیس اور ذرات فضاء میں شامل ہو جاتے ہیں ان سے انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کینسر پھپڑوں کے علاوہ گلے کی پیچیدہ امراض کا سبب بنتے ہیں تبصرے ہوں گے میرے اہد پہ کیسے کیسے یعنی اس قدر دعا ہو گیا ہے کہ جب یہ کائرات ختم ہو جائے گی یا ہم لوگ چلے جائیں گے تو ہمارے بعد آنے والی نسلیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گی کہ تبصرے ہوں گے میرے اہد پہ کیسے کیسے اہد کہتے ہیں زمانہ میرے زمانے پہ کیسے کیسے ایک مخلوق تھی میراسے روان چھوڑ گئی پھونکتی رہتی تھی پیٹرول بھی تمباکو بھی ہائے کیا نسل تھی دنیا میں دعا چھوڑ گئی تو ہم تو اس قدر جو ہے وہ ہماری فضاء گندی ہو چکی ہے ماہرین محولیات نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی بڑی آبادی کوڑے کرکڑ کے ڈھیر کے پاس رہتی ہے اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ان ممالک میں مختلف اقسام کی جسمانی اور ذہنی بیماریاں جنم لیں گی جو کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے مسائل کا امبار ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی اور قرآن مجید میں حکم دیا ترجمہ ہے انویٹڈ قوماز میں پیج کے درمیان میں مارکر کے ساتھ لکھیں گے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اور ہر قسم کی آلودگی اور نجاستوں سے دور رہیں تو اب دیکھئے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بھی یہ حکم ارشان فرمایا تحقیقات کے مطابق کچرے کے ڈھیروں سے بے شمار زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے بہارت پاکستان اور انڈونیشیا کے ممالک جو دنیا کا تقریباً پانچوں حصہ بنتا ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے کیا عالم ہے ان ممالک میں کہ سر پر دھویں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستوں آلودگی کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستوں ایک دوسرے کو اب کوئی پہچانتا نہیں گردو گبار شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں پمپ سے ہواے شہر کی بابت نہ پوچھئے معذرت یہ لفظ ہے ہم سے ہم سے ہواے شہر کی بابت نہ پوچھئے رگ رگ میں ایک زہر ہے اور ہم ہیں دوستوں یہ عالم ہے کہ ہر طرف ان ممالک میں دھوان ہی دھوان دکھائی دیتا ہے ماہرین کے مطابق زہریلا مادہ خون میں جذب ہونے سے رحم مادر میں پرورش پانے والے بچوں کی ذہنی نشو نما کے لیے خطرہ ہیں یعنی فضاء میں جو زہریلا مادہ پایا جاتا ہے وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے میسا چوستس انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی سیو ابستہ سٹیون بیرٹ یہ بندے کا نام ہے اس کا ایک کال ہے وہ کہتا ہے یہ بھی آپ انوٹڈ کوماز میں پیج کے درمیان میں لکھیں گے گزشتہ پانچ سے دس سال کے اداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ فضائی آلودگی سے شرع اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے سڑکوں پر روان دوان دھوان اڑاتی ہوئی گاڑیاں فضائی آلودگی میں اضافے کا باحث ہیں ہمارے یہاں روش چل پڑی ہے کہ ہر معاملے میں گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ان سڑکوں کے اردگرد اور درمیان میں سبزہ اور ماحول دوست پودوں کی کمی ہے علاوہ زی گاڑیوں کی موضوع درستی کا نہ ہونا بھی ماحول کی خرابی کا سبب بنتا ہے بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کیے جانے والے ذرائع بھی فضائی آلودگی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو لوگوں کو وقت سے پہلے ہی موت کی طرف دھکیل رہے ہیں لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ بجلی کی پیداوار کے لیے قدرتی ذرائع استعمال کیے جائیں تاکہ محولیاتی آلودگی میں کمی واقع ہو دنیا کے دگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اس حوالے سے اب اقدامات کیا جا رہے ہیں سندھ میں جمپیر کے مقام پر ہوا کے ذریعے بجلی حاصل کرنے کے لیے امریکی ادارے اوپک کے تعاون سے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں گومل زام ڈیم کے ذریعے بجلی کی پیداوار کے لیے غور کیا جا رہا ہے جو ماحول دوست اقدامات کی ایک کڑی ہے عام تاثر ہے کہ جہوری بم سے کئی گناہ خطرناک گلوبل وارمینگ کا بم ہے جس کے اثرات سے قررہ عرض خطرات میں گھرا ہوا ہے ماضی کی نسبت اب موسم گرمہ میں گرمی کی عمومی صورتحال شدید ہو رہی ہے اور گرمی شدت سے بڑھ رہی ہے جبکہ سردیوں کا موسم سکڑتا جا رہا ہے موسمی تغیرات کے باعث مختلف ممالک میں توفانی بارشوں سیلابی ریلوں سمندری توفان سے ہونے والے نقصانات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کہیں فقط خوشکسالی کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے عزیز طلب اور طلبات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پورا مضمون جس طریقے سے میں نے پیراگراف بنا بنا کے لکھا ہے اور ان کی وجوہات اور ان کے تمام تر جو تداروں کے ذرائے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا جا رہا ہوں اور آپ نے اسی طریقے سے ہی اس کو لکھنا ہے یہ سب کچھ دراصل گلوبر وارمنگی کا نتیجہ ہے آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ذرات متاثر ہو رہی ہے اور خوراک کی قلت بھی بڑھ رہی ہے دوسری جانب سنتی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ اکثر اشیاء کی تیاری میں خام مال ذریعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق آب و ہوا کی تبدیلی سے دنیا کی مجموعی اقتصادی پیداوار میں 1.6 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے یہ سب ماہولیاتی علوتگی کے اثرات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قررہ عرض کے تمام مسائل اور مشکلات کا سب سے بڑا سبب یہاں بسنے والے انسان خود ہیں سرکوں پر دھواں اڑاتی گاڑیاں کارخانوں کی دھواں اگلتی چمنیاں کیمیکل پلانٹ سے خارج ہوتا زہری لا پانی گرین ہاؤس گیس کے خاتمے کی وجہ بن رہا ہے اس کے علاوہ بڑے پیمانوں پر جنگلات کی کٹائی قررہ عرض کے توازن میں بگاڑ کا باحث ہے جبکہ یہی درخت فضاء میں موجود کاربن گیسوں کو دوبارہ زندگی بکش آکسیجن میں تبدیل کرتے ہیں اب ہمارا بنیادی اور اہم فریضہ ہے کہ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق ایک پہدا لگائے جو صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ فضائی خوشگواری کا ذریعہ بھی ہے شجر بھی دوسروں کا درد کیا سینے میں رکھتے ہیں جلیں خود دھوپ میں لیکن ہمیں سائے میں رکھتے ہیں پولی تھین بیگز کا استعمال کم سے کم اور ری سائیکلنگ اشیاء کا استعمال کیا جائے تا کہ کچرہ بننے کے امکانات کم سے کم ہوں نیشنل فارم آف انوائرمنٹ اینڈ ہیلت کے صدر نے کچرہ جمع ہونے پر کہا ہے کہ کراچی میں روزانہ کی بنیحت پر دس ہزار ٹن کے قریب کچرہ ٹھکانے لگانے میں انتظامی مشینری ناکام ہے لہٰذا عام آدمی اپنے معاملات میں بہتری لائے تاکہ زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکے عزیز طالب اور طالبات یہ دیکھئے کہ یہاں تک اس کا تعارف اس کی اہمیت اس کا ابتدائیہ اور اس کے نفس مضمون کی بہت ساری چیزیں ہم ذکر کر چکے آگے بڑھتے ہیں مجموعی طور پر زمین فضاء اور پانی کو ماحول کہتے ہیں جس میں تمام حیاتیاتی طبی اور کمیائی اجزاء اناسر شامل ہوتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے اسے ماحول کہتے ہیں یہ ماحول کی تعریف سمجھائی جا رہی ہے ماحول ہے کیا عام طور پر ماحول کا اطلاق ہمارے اردگرد موجود تمام اشیاء پر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ وسیع مفہوم کا حامل ہے جس سے مراد پوری دنیا ہے کی علودگی پانی کی علودگی زمینی علودگی اور مٹی کی علودگی تک محدود کر دیا ہے لیکن معاشرتی علودگی اخلاقی علودگی سیاسی علودگی تعلیمی علودگی اور معاشی علودگی کو محولیاتی علودگی میں شامل نہیں کیا اگر بغور ماحول اور محولیات کا جائزہ لیا جائے تو یہ علودگی محض ہوا پانی اور مٹی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس میں وہ تمام اقسام کی علودگی شامل ہوتی ہے جو ہمارے اردگرد پائی جاتی ہے اگرچہ یہ بات یقینی ہے کہ پانی اور مٹی کی علودگی انسانی صحت کو شدید متاثر کرتی ہے لیکن اس بات سے بھی صرف صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرتی سیاسی اور اخلاقی علودگی انسانی کردار کی تباہی کا باعث بن رہی ہے یعنی علودگی صرف ہوا کی علودگی پانی یہ علودگی نہیں ہوتی بلکہ سیاسی معاشی معاشرتی اخلاقی یہ علودگیاں بھی علودگی کا حصہ ہیں جس سے انسان کا کردار تباہ ہوتا ہے مختصر یہ کہ انسان ماحول کی خرابی سے دو طرح سے متاثر ہوتا ہے ایک ذہنی اور اخلاقی طور پر اور دوسرا جسمانی طور پر مختلف علودگی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں یہاں پر یہ جملہ ختم ہو گیا تو مختلف علودگی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں متاثر کیا ہے تیزی سے بڑھتا ہوا سنتی عمل بڑی مقدار میں فاسد مادوں کی پیدا کاری جنگلات کی کٹھائی اور آپ پاشی کے خیر میاری پانی کی وجہ سے پاکستان کو نہایت گمبیر محولیاتی مسائل کا سامنا ہے جدید چیکنالوجی کے سبب نئے نئے کارخانے اور سنتی ادارے قائم ہو رہے ہیں ان سنتی اداروں میں استعمال ہونے ایندن کی وجہ سے ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح فازل مادوں کے اخراج کی وجہ سے طبی ماحول متاثر ہو رہا ہے اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے بعد کیمیائی ادویات اجاد ہوئیں جس سے زیادہ پیداوار کا حصول تو ممکن ہو گیا لیکن ان ادویات کے استعمال کی وجہ سے زمین میں مزر اثرات بھی پیدا ہوئے اسی وجہ سے بعد نبتات علودہ زمین سے کیمیائی اجزاء کے ذریعے اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتے ہیں نتیجتا ان زہریلی ادویات کا اثر انسانی جسم پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی زہرات کے استعمال میں ہونے کیڑے مار ادویات زمینی پانی کو الودہ کرنے کا باعث بنتی ہیں ان کے علاوہ تجارتی مراکز کا دھوان گاڑیوں کا دھوان اور سیویج کا گندہ پانی فضائی اور آبی الودگی کا باعث ہے جن کی وجہ سے کاشتکاری اور اجزاء میدے جگر اور گردوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں انسانی صحت کے لیے کھلی فضاء اور صاف ہوا میں سانس لینا بہت ضروری ہے لیکن اس ترقی ہفتہ اور سائنٹیفک دور میں انسان کو نہ صاف ہوا میسر ہے اور نہ ہی کھلی فضاء اس جدید ترین دور میں بائیوں کا شکار ہو رہا ہے بلکہ ایک فعال زندگی گزارنے کی بجائے ذہنی کوفت میں مبتلا ہو رہا ہے بڑھتی ہوئی محولیاتی علودگی کی سب سے بڑی وجہ فضائی علودگی ہے جو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے میں بڑی رکاوٹ بن رہا ہے ہر قسم کی علودگی کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر انسانی رویوں میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے فضائی علودگی پر کابو پانے کے لیے اسلام میں درخت لگانے اور ان کی حفاظت پر خصوصی زور دیا گیا ہے یہ سبزہ ہی ہے جس سے فضائی علودگی پر کابو پایا جا سکتا اس کار خیر کا درست دیتی ہوئی نظر آتی ہے سیرت نبی کے متعلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود درخت بھی لگائے اور درخت لگانے کی ترغیب بھی دی اسی طرح آپ نے زمین کو غیر آباد چھوڑنے کی بجائے اس کو کاشتکاری اور ذرات کے ذریعے ہری بھری رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں سے پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہے شجر کاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت ہو رہی ہو اور اگر کسی کو شجر کاری کا موقع ملے تو وہ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے آپ نے اشاد فرمایا اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ درخت کو لگا لے گا تو آپ نے فرمایا کہ وہ درخت کو ضرور لگائے یہی وجہ ہے کہ آپ نے درخت وغیرہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کاتنے یا برباد کرنے سے سختی سے منع کیا حدیث نبوی میں ہے حضور نے فرمایا جو بیری کا درخت کاتے گا اسے اوندے موں اللہ دوزخ میں ڈال دے گا نبی کریم نے حالت جنگ میں بھی شجر کا کاتنے سے منع فرمایا آپ لشکر کی روانگی کے وقت دگر ہدایت کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاتنا عزیز طلب اوطالبہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجر کاری میں گہری دلچسپی دکھائی ہے اسے علوم و فنون کی شکل دی اور دنیا میں اس کام کو فروغ دیا ہے علودگی کی ایک اہم قسم زمینی علودگی بھی ہے اب ہم اس آگے زمینی علودگی ذریعی پیداوار میں اضافے کے لیے فصلوں پر کیڑے مار عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے پیداوار میں تو اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ان عدویات کے استعمال سے مٹی کے اوپر کی تہہ کی ذرخیزی کافی کم ہو جاتی ہے پوری دنیا بالخصوص پاکستان میں دیگر علودگیوں کے ساتھ زمینی علودگی بھی ایک سنگین مسئلہ ہے زمینی علودگی کے وجوہات میں سے بڑی وجہ ارد گرد کے ماحول کا پاک و صاف نہ رکھنا ہے جگہ جگہ گندگی پھیلانا اور کڑا کیکٹ ڈالنا زمینی علودگی کو جنم دیتا ہے حضور نبی اکرم نے محول عطی علودگی کو پاک کرنے کے لیے جو اصول بتائے پاک کرنے کے لیے جو اصول بتائے ان میں گلیوں محلوں اور راستوں کی صفائی شامل ہے آپ نے متعدد احادیث مبارکہ میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا اور گندگی پھیلانے والوں کی مضمت فرمائی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے کہ گلیوں راستوں شہراؤں اور میدانوں میں گندگی اور غلازت کی چیزیں نہ ڈالی جائیں کیونکہ غلیز بدبودار اور مردار چیزیں ڈالنے سے اردگرد کا ماحول علودہ ہوتا ہے اور پورا محلہ اور علاقہ متاثر ہوتا ہے اسی لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے لہٰذا وفاقی اور صبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص عوام پر بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اردگرد کے ماحول کو ہر طرح کی علودگی سے پاک رکھنے کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اسی طرح ہم پر یہ ایک اخلاقی فرض بھی آئد ہوتا ہے کہ شہراؤں پر موجود عذیتناک چیزیں ہٹائی جائیں تاکہ ماحول خوشگوار رہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو رستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے اس کے بعد پانی کے بغیر انسانی زندگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اس مشکل مسئلے کے دو پہلو ہیں پانی کے گھٹتے زخائر نیز پانی کی علودگی اس علودگی کے لیے کئی عوامل ذمہ دار ہیں ہماری سنتیں بطور خاص رنگ کیمیات خاد جراسیم کش عدویات ایک طرف تو گہرا گھنا دھوان چھوڑ کر ہوا کو علودہ کرتے ہیں دوسری طرف ایسی سنتیں فاضل مادے خارج کرتے ہیں جو طلابوں ندیوں حتیٰ کے سمندروں کو علودہ کرتے رہتے ہیں عمومی طور پر پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں آبی علودگی بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے آبی علودگی کو صحت کا سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے ادم توجہی کے پیش نظر مسئلہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے سنتی علاقوں کا گندہ مواد عموماً صاف کیے بغیر ہی ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے اس سے نہ صرف آبی حیات متاثر ہوتے ہیں بلکہ ایسے پانی کو آب پاشی کے لیے استعمال کرنے سے کئی مزر کیمیائی اجزاء پودوں کی جڑوں میں سرائیت کر جاتے ہیں ایسے پودوں کو بطور خوراک استعمال کرنے سے انسانی صحت کو شدید خطرات لاہق ہوتے ہیں انسانی زندگی کی بقا کے لیے صاف پانی کی فراہمی انتہائی ضروری ہے ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال چار ملین افراد گندے پانی کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں آشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماریاں شامل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی فضلے کی پینے کے پانی میں ملاوٹ ہے اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک گریہ سنائی دیتا ہے سارے دریاؤں کی روانی میں آدمی نے وہ زہر گھولا ہے مچھلیاں مر رہی ہیں پانی میں مہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے نہ صرف سیورج کے نظام کو بہتر کرنا ضروری ہے بلکہ پینے کے پانی کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے محولیات کا کہنا ہے کہ صاف پانی یہ انورٹڈ قوماز میں اسی طریقے سے لکھیں گے صاف پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ انسانی صحت اور انسانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم آبی علودگی نہ روک سکے تو ہم صاف پانی کے حصول میں ناکام ہو جائیں گے انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ فیکٹیوں کا پینے کے پانی کے لیے دریاؤں اور جیلوں پر انہیں سار کرتی ہے سیرت طیبہ کے متعلیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم نے معاشرے کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر سرانجام دینے والی کاوش کی حوصلہ فضائی فرمائی ہے اور اس خطرناک مسئلے سے بچنے کے لیے رہنما اصول کی نشان دہی کی ہے آپ نے زمینی آلودگی سے بچنے کے لیے کھیتی باڑی اور شجرکاری کی ترغیب دی ہے آبی آلودگی سے بچنے کے لیے پانی کو ساف رکھنے اور اس میں گندگی نہ ڈالنے کا حکم دیا ہے ہوائی آلودگی کی روک تھام کے لیے ہوا کو بدبودار اور گندگی سے پاک کرنے کی تعلیم دی ہے فضائی آلودگی سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ایسی موسمیاتی تبدیلیاں رورما ہو رہی ہیں جس سے انسانوں جانوروں اور فصلوں پر انتہائی مزر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اسی طرح زمینی آلودگی سے خوراک کی کلت کا شدید خطرہ ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی زمینی آلودگی فصلوں جنگلات اور جنگلی مخلوق کے لیے بڑی نقصان دے ہے اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس لیے بے مہر موسم ہم اب ستاتے ہیں دھوئے کے گرد کے آلودگی کے شور کے موسم عزیز طالبات اگلا پیراگراف جس میں آپ ایک اگلی اور قسم کا ذکر کریں گے وہ ہے شور کی آلودگی غیر ضروری اور ناخش گوار آواز کو شور کہتے ہیں بسوں ویگنوں رکشاؤں جہازوں ریل گاڑیوں ڈھول ڈرموں پھیری والوں لاؤڈ سپیکروں مختلف قسم کے ہارنوں مشینوں اور دگر مختلف قسم کا ایسا ہی شور ماحول کی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے یہ آلودگی دھیاتوں کی نسبت شہروں میں زیادہ پائی جاتی ہے قرآن مجید ماحول کے ساف ستھرہ اور بالیدہ رکھنے پر اس قدر زور دیتا ہے کہ شور زدہ ماحول سے اجتناب کرنے پر زور دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ترجمہ اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو اپنی آواز پست رکھو بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز اپنا ذکر تک آہستہ آواز میں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ترجمہ اپنے رب کو تدرر آجزی اور دیمی آواز سے پکارو بے شک وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک ذرا سوچ یہ اب کہ کیا صاف ہے موت سے پر خطر ہے یہ آلودگی آلودگی سے پاک معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے ماحول انسانوں اور قوموں کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے جہاں ماحول انسان سے متاثر ہوتا ہے وہاں انسان بھی اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا انسان اپنے ماحول کی نمائندگی کرتا ہے تو کا تقاضہ ہے کہ آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں محول آتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے شجر کاری پر زور دیں شجر کاری کے پروگرام کو کامیاب بنانا محض وفاقی حکومت صبائی حکومت یا کسی ایک محکمہ کے بس کی بات نہیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہر شہری کو اپنا حصہ ملانا ضروری ہے اسی طرح شہروں محلوں سڑکوں اور گلیوں کو آلودگی سے پاک رکھنا پوری قوم کا اجتماعی فریضہ ہے محولیاتی آلودگی کی روک تھام میں جب تک پوری قوم اجتماعی طور پر شامل نہیں ہوگی تو کامیابی کا حصول ممکن نہ ہو سکے گا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ عزیز طالب وطالبات یہ تھا وہ پورا مضمون جو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا تعریف کروایا مولیاتی علودگی کیسے پیدا ہوتی ہے وہ بتایا اور مولیاتی علودگی کی اقسام کون کون سی ہیں اور پھر اس ہر طرح کی علودگی کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کا تدارو کیسے ممکن ہے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا مضمون سمجھ بھی آگیا ہوگا اور آپ نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے اور وہ طلب اور طلبات جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو اسی